پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو بڑا جھٹکا حکومتی اتحاد کو ملنے والی مقصوص نشستوں پر ستائیس اراکین کی رکنیت موتل اوپزیشن رکن نانافتاب کا مقصوص نشستوں پر پوائنٹ آف آرڈر درست قرار سپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا سپیکر نے ارکان کی موتلی کے حکم پر آدھ سے عمل درامت کرنے کا حکم دے دیا سنیت اتحاد کانسل کا ڈیسک بجا کر سپیکر کی رولنگ کا خیر مقدم موتل ہونے والی چوبیس خواتین کی مقصوص نشستیں اور تین اقلیتی نشستیں شامل ہیں موتلی کے بعد ارکان کے ایوان میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی سردار سلیم حیدر خان نے گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا چیر جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد خان نے نئے گورنر پنجاب سے حلف لیا گورنر ہاؤس میں تقریبے حلف برداری میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر سیاسی راہنماؤں نے شرکت کی کنٹینرز کو احتجاج کے لیے نہیں علاج کے لیے استعمال کریں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے چیف منیسٹر کلینک آن ویلز کا افتتاہ کر دیا حضوری باہت میں افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے مریم نواز بولی نواز شریف اور شہباز شریف نے قدمت کی سیاست کی بنیاد رکھی عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں کلینک آن ویلز میں تمام سہولتیں موجود ہوں گی نواز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں انہوں نے خدمت کے جو نئے ریکارڈز قائم کیے تھے خدمت کی جو سیاست ہے اس کی بنیاد رکھی تھی اس پہ دن رات کام کیا تھا میں بھی آج انہی کی ایکسٹینشن بن کے یہاں کڑی ہوں وہی میری انسپریشن ہے جب بھی میں کوئی ایسا منصوبہ ہم لے کر آتے ہیں تو سب سے زیادہ خوش مجھے نواز شریف صاحب لگتے ہیں وہ جو ان کے چہرے پہ اتمنان اور خوشی مجھے نظر آتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری میند جو ہے وہ پوری ہو گئی یہ صرف کلینک آن ویلز نہیں ہے یہ صرف گاڑی نہیں ہے یہ پورا کلینک ہے جس کو ہم عوام کی دیلیز پر جا کر کھڑا کریں گے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے لیپ ٹاپ سکیم کی منظوری دے دی طلبہ کو سات سال بعد دوبارہ جدید لیپ ٹاپ دیے جائیں گے پسماندہ ازلام ترجیحی بنیادوں پر نئی یونیورسٹیز اور کالیجز بنانے پر اتفاق ہر ایڈوکیشن سیکٹر ری فارمز بارے اسلاس کی صدارت کرتے بولی حکومت نالج اکانومی اور آئی سی ٹی تعلیم کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری کر رہی ہے صوبے بھر میں طلبہ کو بیس ہزار موٹر بائیکس دے رہی ہیں پنجاب کے سرکاری سکولوں میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فراہمی کا منصوبہ وزیرعالہ پنجاب مریم نواز سے ڈی پی ایس مورل ٹاون میں پروجیکٹ کا افتتاہ کر دیا وزیرعالہ مریم نواز سے متحدہ عرب امارات کے وفد کی ملاقات سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فراہمی اور ڈیجیٹالائزیشن کے امور پر تبادلے خیال وزیرعالہ پنجاب نے کہا کہ تعلیم میں ڈیجیٹل تبدیلی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے طلبہ کو الیکٹرک بائیکس دیں گے تو وہ ون ویلنگ کریں گے لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کے باہر جائیں گے حکومت الیکٹرک بائیکس کی بجائے کالیجز کو الیکٹرک بسیں فراہم کرے جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس لاہور ہائکٹ نے پنجاب حکومت کو طلبہ کو الیکٹرک بائیکس دینے سے روپ دیا الیکٹرک بائیکس کی قرآندازی عدالتی حکم کے ساتھ مشروط ہے عدالت نے پیر کو پنجاب حکومت سے ریپورٹ طلب کر لی روٹی سولہ کی بجائے پندرہ روپے میں ملے گئی زلین تظامیہ اور نان بائے اسوسییشن کے مذاکرات کامیاب روٹی کی نئی قیمت کے فورے اطلاع پر اتفاق ترجمان زلین تظامیہ کے مطابق گندم کی فراوانی اور آٹھے کی کم ہوتی قیمت کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا بیس روز گزر گئے باردانہ ملا اور نہ ہی گندم کی خریداری کا فیصلہ ہوا کسانوں کا اکیس مئی کو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا اعلان شیئرمن کسان اتحاد قالد حسین کہتے ہیں کہ کسانوں کو گندم کی فصل کی تیاری کا تحال معافظہ نہیں دیا گیا اٹھائیس سو روپے سے تین تیس سو روپے من گندم اوپن مارکٹ میں دی جا رہی ہے ہائی کوٹ کا جوہر ٹاؤن کے کیفے کو ڈی سیل کرنے کا حکم دوبارہ عدالتی احکامات کے خلاف ورزی پر دس دس لاکھ روپے جرمانی کی وارنی کیفے کو رات گیارہ بجے جبکہ جمعے ہفتے اور اتوار کو رات بارہ بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہے طالبات کے امتحانی مراکز دور دراز علاقوں میں بنانے کے خلاف ہائی کوٹ میں درخواست آئے پنجاب حکومت ہائر ایڈوکیشن اور شیئر پرسن امتحانی کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا موقف اپنایا کہ طالبات کے دور دراز امتحانی مراکز سے مسائل پیدا ہوتے ہیں امتحانی مراکز دس دس کلومیٹر پر قائم کرنا آئین کے نفی ہے درخواست شہری مبشر سفدر نے دائر کی ٹرافکی روانی بہتر کرنے اور شہریوں کو آگاہی دینے کا منصوبہ ٹیپا کا شہر میں نئے سائن بورٹ کی تنصیب کا منصوبہ التوا کا شکار بیشتر مقامات پر سائن بورٹ نہ ہونے سے ٹرافک روانی متاثر لوگوں کو مشکلات ٹیپا نے سائن بورٹ کی تیاری اور تنصیب کے لیے تین کروڑ تیس لاکھ روپے کا تقمینہ تیار کیا تھا میٹرو بس مالی مشکلات میں گھر گئی آمدنی بڑھانے کے کئی منصوبے منصوبے رہ گئے کنسلٹنسی فرم کو تیس کروڑ روپے کی اداگی کے باوجود پلرز نعلام نہ ہوئے کنسلٹن کی ریپورٹ کی بنیاد پر سیویسز کو آؤٹسورس کرنے کے ٹینڈرز ہونے تھے اچھرا سبوے میں بری دکانوں کو دس سال بعد بھی نعلام نہیں کیا جا سکا پنجاب کے اڑھائی سو سے زیادہ کالوجز میں مشکل پرنسپلز ہی نہیں محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی سستی سے تائناتیاں التوا کا شکار انٹرویوز کیے چار ماہ ہو گئے مگر تائناتیاں نہ ہو سکیں نگران حکومت میں امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے تھے مستقل سربراہان نہ ہونے کی وجہ سے کالوجز میں تعلیمی نظام متاثر کنار روڈ توسی منصوبہ پھر نظرانداز مصروف ترین سڑک کو توسی دینے کا منصوبہ نو سال بعد بھی مکمل نہ ہوا الڈی اے نے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں منصوبہ پھر ایک طرف رکھ دیا شہباز شریف کے بطور وزیرالہ پنجاب دور میں کنار روڈ کی توسی کی گئی تھی پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹر کا شاندار کارنامہ سی ایس اس میں کامیابی آئی جی پنجاب سے سی ایس اس کرنے والے پانچ سب انسپیکٹرز کی ملاقات آئی جی پنجاب کی نوجوان افسران کو ٹریننگ بھرپور تندہی سے مکمل کرنی کے ہدایت آئی جی پنجاب نے اہلکاروں کو عزازی شیلڈ سے نوازا کمیشنر لاہور زید بن مقصود سے لسکو شیف شاہید حیدر کی ملاقات شیف انجینئر لسکو طاہر محمود نے لسکو کے اجاری آپریشنز کے بارے میں بریفنگ دی کمیشنر لاہور کا کہنا تھا کہ بجلی چوری فرمی خوزانے کا نقصان ہے ملوث افراد کے خلاف سختی سے نمٹا جائے پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے گرفت کمزور پھل اور سبزی فروش موزور لیسن سات سو چالیس ادرک چھے سو اسی ٹیماتر ایک سو تیس پیاز ایک سو چالیس بھنڈی چار سو اروی تین سو بیس کریلے ایک سو پچاس آلو ایک سو بیس روپے فی کلو بکنے لگے کیلہ درجہ وال ایک سو اسی درجہ دوم ایک سو تیس روپے فی درجہ میں دستیاب خجور رانی پانچ سو بیس سیپ چار سو امرو دوسو روپے فی کلو تک فروخت پپیتہ دوسو بیس سٹرابری ایک سو پچاس اور خربوزہ ایک سو تیس روپے کلو میں دستیاب مہنگائی کا راج برقرار برائلر گوشت اور انڈے پھر مہنگے مرگی کا گوشت بتیس روپے مہنگا فی کلو قیمت چار سو ستر روپے ہو گئی زندہ برائلر کے دام میں بھی بائیس روپے کا اضافہ زندہ برائلر ہول سیل تین سو اکیس پر چون ریت تین سو شعبیس روپے کلو مکرر فارمینڈوں کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ پی درجن قیمت دو سو پچپن روپے ہو گئی ایو ایس کے زیرے تمام بی ڈی ایس فائنل پروفیشنل سالانہ امتحانات کے نتائج خیلان ستنہ ڈینٹل کالیجز کے آٹھ سو اسی امیدواروں نے امتحانات میں حصہ لیا کامیابی کا تناسب پچھتر اشاریہ چار نو فیصد رہا دو سو اٹھانوے امیدوار کامیاب جبکہ ایک سو چھپن فیر کرشی یونیورسٹی اور کینگ ایرورن میڈیکل یونیورسٹی کے درمیان تعاون کا موہدہ تھے کینگ ایرورن میڈیکل یونیورسٹی کے وائس ٹانسلر ڈاکٹر محمود ایاز نے ایم او یو پر دستخط کیے موہدہ گا بنیادی مقصد صحت کی دیکھوال تعلیم اور تربیتی پروگرام کے میدان میں تعاون کو فروغ اور ترقی دینا ہے